ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو جنگلی جانور بہت خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن ہماری دنیا میں بہت سی ایسی کہانیاں بھی ہیں جب یہ جانور انسانوں کے دوست بن گئے آج یہ ویڈیو ایسی ہی کہانیوں کے اوپر ہے جیسے کہ اس گلہری کو دیکھیں جس کو پیاس لگ رہی تھی اور یہ ایک آدمی سے پانی مانگ رہی تھی دوستو ملیے اس بھالو سے جس کا نام منصور ہے یہ بھالو ریشیا میں رہتا ہے دوہزار سولہ میں جب یہ چھوٹا سا تھا تو ایک پائلٹ ایندری آئیون آف کو یہ ایک جنگل میں پڑا ہوا ملا اس پائلٹ کی ائر بیس جنگل کے ساتھ ہی تھی اور یہ اس بھالو کو اس ائر بیس پر لے آیا اس پائلٹ نے اس بھالو کا بہت خیال رکھا اور اس کا نام منصور رکھ دیا کچھ حرصے کے بعد اس نے سوچا کہ اس بھالو کو کسی اینیمل سینٹر کو دے دیا جائے جہاں اس کو ٹھیک سے پالا جا سکے اس نے اس بھالو کو ایک اینیمل شلٹر کے حوالے کر دیا لیکن دوستو اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اینیمل شلٹر والوں نے اس بھالو کو جنگلی کتوں کو ٹرین کرنے کے لیے ایک جگہ پر بھیج دیا اس پائلٹ کو بہت دکھ ہوا اس نے بڑی مشکل سے اس بھالو کو وہاں سے ازاد کروایا اور واپس اپنے پاس لے آیا اس کی حالت بہت بری تھی یہ اس کو واپس اپنی ائر بیس پر آیا جہاں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس بھالو کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھالو اس پائلٹ سے اتنا زیادہ معنوس ہو گیا کہ اب یہ اس پائلٹ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا یہ اس کے جہاز میں گھز جاتا ہے اس کی گاڑی میں ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ سویمنگ کرتا ہے اور ہر وقت اس پائلٹ کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی بلی کا بھی دوست بن گیا ہے منصور اب ایک بہت بڑا بھالو بن چکا ہے لیکن یہ آج بھی ہر جگہ اسی پائلٹ کے ساتھ رہتا ہے منصور نامیز بھالو اور اس پائلٹ کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو ان دو شیروں کا نام مالکیا اور اڈیل ہے یہ یورپین ملک سلو واقعہ میں رہتے ہیں ان کے ماں باپ سرکس میں کام کرتے تھے یہ شیر بچپن میں بہت بری حالت میں رہے لیکن ان کو ریسکیو کر لیا گیا اور ایک انیمل شلٹر کی حوالے کر دیا گیا وہاں ایک عورت مشائلہ نے ان شیروں کا دھیان رکھا یہ شیر اس عورت سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے وہاں سے نوکری چھوڑ دی دوستو سات سال کے بعد جب یہ عورت ان شیروں سے ملنے گئی تو یہ حیرت انگیز ویڈیو سامنے آئی یہ دونوں شیر اس عورت کو پہچان گئے جس نے ان کو پالا تھا سات سال کے بعد یہ اس کے گلے لگ گئے اور اس کو چھوڑی نہیں رہے تھے یہ ویڈیو بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو اس بتخ کا نام سنو فلیک ہے جب یہ چھوٹی سی تھی تو ایک آدمی اس کو پالنے کے لیے اپنے گھر لے آیا اس آدمی کی بیٹی کا نام کائلی براؤن ہے اس چار سال کی بچی کی اس بتخ سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی اس نے اس بتخ کا نام سنو فلیک رکھ دیا دوستو آہستہ آہستہ یہ بتخ بھی اس بچی سے اتنی زیادہ معنوس ہو گئی کہ یہ ہر جگہ اس کے ساتھ رہتی ہے کائلی اس کے ساتھ ٹی وی دیکھتی ہے اس کے ساتھ گھومنے جاتی ہے اور کبھی کبار تو اس بتخ کو سلا بھی دیتی ہے سنو فلیک نامی اس بتخ اور کائلی کی یہ کہانی کافی مشہور ہو گئی تھی دوستو یہ گلہری جنگل میں ایک فشنگ نیٹ میں پھس گئی تھی اور کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑ گئی ان لوگوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس کو نیٹ سے ازاد کروا لیا اور اس کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا لیکن دوستو یہ گلہری واپس ان کے پاس آ گئی جیسے ان کا شکریہ ادا کر رہی ہو یہ ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی یہ لوگ اس گلہری کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے جہاں انہوں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا یہ گلہری ان کی فیملی سے اتنی زیادہ معنوس ہو گئی ہے کہ اب یہ ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ایسی ایک اور کہانی لمبانی نامی چمپینزی کی ہے یہ چمپینزی امریکہ میں رہتا ہے دوستو یہ چمپینزی جب چھوٹا سا تھا تو اس کو نمونیا ہو گیا تھا اس کی ماں نے اس کو پالنے سے انکار کر دیا اس وقت دو میاں بیوی جارج اور تانیا نے اس کی دیکھ بھال کی دوستو کچھ عرصے کے بعد اس چمپینزی کو ایک انیمل شلٹر میں شفٹ کر دیا گیا کچھ مہینے اور گزر گئے اور جب یہ میاں بیوی اس چمپینزی سے ملنے وہاں گئے تو یہ چمپینزی ان کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہوا کہ ان کے گلے لگ گیا یہ ویڈیو بہت وائرل ہو گئی تھی آج یہ چمپینزی ان کے ساتھ ہر جگہ گھومتا رہتا ہے یہ جب بھی ان میاں بیوی سے ملتا ہے تو اس کا ریاکشن وہی ہوتا ہے یہ فورا ان کے گلے لگ جاتا ہے اور پھر اترنے کا نام ہی نہیں لیتا اور دوستو آخر میں ملیئے اس مگرمچ سے جس کی دوستی اس عورت سے ہوئی ہوئی ہے اس مگرمچ کا نام ریمبو ہے اور اس عورت کا نام میری تھان جب یہ مگرمچ چھوٹا سا تھا تو اس عورت نے اس کو ایک تلاب سے ریسکیو کیا تھا اس مگرمچ کی حالت بہت خراب تھی وقت گزرتا گیا اور یہ مگرمچ اب اس کے گھر سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا یہ اس کے ساتھ ٹی وی دیکھتا ہے اس کی ٹیبل پر کھانا کھاتا ہے اور بڑے آرام سے کپڑے بھی پہن لیتا ہے ریمبو نامی یہ مگرمچ ایک سیلیبیٹی بن چکا ہے اور لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ